مواما کے بدا ہی دوالاں تہیہ آسان جی لائیو نوشریات الیکٹرانک ڈائری جے فیس بک پیج دے حلی رہی آئے احمد سیلرو آسان جو نوجوان دوست جے کو الیکٹرانک ڈائری جو رو روہ آئے انہ جے ذریعے انہیں جے ٹیم جے ذریعے آسان کے ہنہ ایچ ایل ایف پیسٹیول جو جو کوئی اناغریل سیشن آئے وہ سری دنیا دیسی رہی آئے وہ تو مکھے چتاتے وٹھی تھے ویا مین برسی پہو کال شمشان میں عشق تو جو عیاض آئے انسان ساں وہ چون تھا تو تون آئے ایمان میں آئے ہانے زبیری کالیج گورنمنٹ زبیری کالیج جو اسٹوڈنٹس آئیں جے کہ مزاہیہ مشاہروں پیشکن دیوں کہ انگوزار شاہد اسٹوڈنٹس آئے ایمان سبنی بارن جیتا احمد تفضائی کئیو اچن مزاہیہ مشاہروں پیشکن گورنمنٹ زبیری کالیج حیدر آباد معزز خواتین و حضرات السلام علیکم آج ہم آپ کے سامدنگ مزاہیہ مشاہرہ لیے حاضر ہیں حاضرین آپ کی دعات کے بغیر مشاہرے کا مزا نہیں تو سب سے پہلے ماں بدولت آپ کے سامنے کچھ اشار پیش کرتا ہوں ملائزہ فرمائیے عرض کیا ہے نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرج کیا کرتا ہوں نیٹ کے پیکج کو میں یوں خرج کیا کرتا ہوں نام لکھ لکھ کر تیرا سرچ کیا کرتا ہوں میں نہ بن پایا تیرا پر تُو تو ہو جا اور کی میں نہ بن پایا تیرا پر تُو تو ہو جا اور کی مت اکیلے رہفضہ اچھی نہیں لاہور کی مجھے ٹھکرا دیا تُو نے فقط شاعر سمجھ کر آج مجھے ٹھکرا دیا تُو نے فقط شاعر سمجھ کر آج میری نظمیں تیرے بچے اس لے بس میں پڑھیں تو وہ اس لیے مجھے اپنا بنانے والی تھی وہ اس لیے مجھے اپنا بنانے والی تھی کہ کام سارے گھر کے کرانے والی تھی وہ آ رہی تھی میری سم مسکراتی ہوئی وہ آ رہی تھی میری سم مسکراتے ہوئے وہ میرے ہاتھ میں جھاڑو تھمانے والی تھی یہ شیر خاص طور پر میری بہنوں کے لیے ملائزہ فرمائیے کچن کی اندر مستقبل کی سیٹنگ کرتے کرتے کچن کی اندر مستقبل کی سیٹنگ کرتے کرتے دودھ پل کے گر سکتا ہے چیٹنگ کرتے کرتے آخری شیریں ملائزہ فرمائیے بیوی فون پکڑ سکتی ہے پڑ سکتا ہے چھاپا بھی بیوی فون پکڑ سکتی ہے پڑ سکتا ہے چھاپا بھی کیج کھلاڑی ہو سکتا ہے ویڈک کرتے کرتے شکریہ شکریہ معزز خواتین و حضرات اب میں آپ کے سامنے دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے گمگین شائر کو آداب آداب شیر ملائزہ ہے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیجنے والے ہیں خدا خیر کرے میرا سسرال میں بھی کوئی طرف دار نہیں میرا سسرال میں بھی کوئی طرف دار نہیں ان کے ہوتوں میں بھی تالے ہیں خدا خیر کرے تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے کیا تاجب کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تاجب کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں ساپ کچھ ہم نے بھی پا لیں خدا خیر کرے ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجا لہے خدا خیر کرے خدا خیر کرے شکریہ موزز خواتین حضرات اب میں آپ کے سامنے دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے پریشان ہر شاعر کو آداب بڑھاپے میں کسی کا میں سہارا ہو نہیں سکتا بڑھاپے میں کسی کا میں سہارا ہو نہیں سکتا میری غیرت کو اب یہ گم گوارا ہو نہیں سکتا رہیں گے ہم صدا یوں ہی جماعتہ کر لیا ہم نے بڑھاپا سب کا ہوگا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا کبھی سورج تلو ہو جائے مغرب سے یہ ممکن ہے مگر شادی شدہ پھر سے کوارا ہو نہیں سکتا سنا ہے نیک بیوی ہور کی صورت میں ملتی ہے سنا ہے نیک بیوی ہور کی صورت میں ملتی ہے میرا جنت میں اس طرح خسارا ہو نہیں سکتا شیر مسلسل ہے غور کیجئے گا خدا سے یوں کہوں گا اے مسیبت ٹالنے والے میرے معبود کیا ایسا خدارا ہو نہیں سکتا کوئی سی ہور مل جائے میں اس پر صبر کر لوں گا کوئی سی ہور مل جائے میں اس پر صبر کر لوں گا اپنی بیوی کا میں شوہر دوبارہ ہو نہیں سکتا آخری شیریں غور کیجئے گا جوانی میں تو بیوی خوا مخوا ہی ساتھ رہتی ہے جوانی میں تو بیوی خوا مخوا ہی ساتھ رہتی ہے بڑھا پے میں بغیر اس کے گزارا ہو نہیں سکتا اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے خان صاحب کو ملک میں ہمارے اب سب لوگ پیتے ہیں پیتے ہیں خان صاحب خان صاحب اسلامی ملکے ذرا لحاظ کریں تو میری شیری میں تو پیتے لفظاتے ہیں چلو چلو میں سیٹ مارتا ہے ملک میں ہمارے اب سب لوگ پپیتے ہیں ملک میں ہمارے اب سب لوگ پپیتے ہیں ہوش میں نہ آ جائیں ڈھر کے مارے پپیتے ہیں کسی بزرگ نے بھولا دنیا ایک نشہ سہے کسی بزرگ نے بھولا کہ دنیا ایک نشہ سہے میں بھولا گھور سے دیکھ یہ چاند تارے پپیتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تو چھوڑتے ہی نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تو چھوڑتے ہی نہیں جن کے پاس کچھ نہیں گھم کے مارے پپیتے ہیں اب دو لین بھولے گا میں عورت پہ تو اس طرح وہ ہوتوں پہ جمعاتی ہلپشٹک لگتا ہے لگاتی نہیں وہ کھاتی ہلپشٹک اندھیروں میں وہ خود تو دکھائی نہیں دیتی اندھیروں میں وہ خود تو دکھائی نہیں دیتی بس دور سے دکھائی دیتی ہلپشٹک تو اب دو لین اور بولے گا میں اندھیروں میں پھسے دیوار ہم کو اندھیروں میں پھسے دیوار ہم کو کہ کوئی شے گوری گوری لگ رہی ہے اندھیروں میں پھسے دیوار ہم کو کہ کوئی شے گوری گوری لگ رہی ہے کھڑی تھی لوڈ شائٹنگ میں پھڑو سن ہمیں آٹے کی بوری لگ رہی تھی تو آخر میں میں دو لین اور بولے گا گوری فرمائیے گا ایک دوست نے کہا پریاد ہی سمجھ لو پریاد ایک دوست نے کہا پریشان ہوں بیوی سے کرتی ہے ذکر پچھلے شوہر کا تو دوست نے بولا شکر کر میری والی تو کرتی ہے ذکر رگلے کا واہ واہ کیا بات ہے خان صاحب کی مغزیس خواتین و حضرات اب میں آپ کے سامنے ہمارے آخری شائر کو دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے آخری شائر بزرگ شائر آداب آداب ارشاد کیا ہے کہ اے بڑھا پہ تیرا نشان ہے ہم اے بڑھا پہ تیرا نشان ہے ہم تیر غائب ہے اور کمان ہے ہم اور جسم سے بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں جسم سے بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں اور جذبات سے جوان ہے ہم اور یہ کہ ان کے ڈیٹی کے لب کی سگرٹ ہیں ان کے ڈیٹی کے لب کی سگرٹ ہیں ان کی ممی کا پاندان ہے ہم اور یہ کہ ان کے غم کا پہاڑ اٹھائے ہیں ان کے غم کا پہاڑ اٹھائے ہیں اور دیکھنے کو تو دھان پان ہے ہم دیکھئے نیا سال شروع آئے کچھ شیر ملاحظہ کیجئے کہ نئے سال کی آہٹ سن کر ہستی ہے کوپل کوپل ہم اپنے تنہاں کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں سر کے بل اور سوچ رہے ہیں نئے سال میں شاید کہ ایسا ہوگا جیسی اپنی پوزیشن ہے بلکل ہی ویسا ہوگا اور حسینہ خواری کو کہیں گے میسس کہیں گے سب میس کو اور ڈسکو سے کھسکو نکلے گا بڑھے ناچیں گے ڈسکو اور ہنس جو کہیں گے جوار کے دانے کفے موٹی کھائیں گے اور لڑکے آنگے ٹھی تاپیں گے اور بٹھے عشق لڑائیں گے ایسا ہوگا تو کیا جانے کیسا ہوگا کیا کیا ہوگا بیٹا باپ کہا جائے گا باپ بچارا لڑکا ہوگا اور پچھلی تحزیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھا لیں گے پچھلی تحزیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھا لیں گے اور باپ کو آوارہ ٹھیرا کر بیٹے گھر سے نکالیں گے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کمرے میں گھسائے ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو جائے واہ واہ کیا بات ہے بزرگ شائع کی معزیز خواتین و حضرات اب ہمارا مشاعرہ یہ اختتام پذیر ہوا آپ سب کی سماعت کا بہت بہت شکریہ ہن پرپارمنس جو چائٹر لاہے اسی آمن چاہیوں تھا السلام علیکم سیدھ بھالیکم سلام اچھا جاؤ سر میں میں سر میں تم کون ہو سر میں پریزیڈنٹ ہو اللہ معاف کرے سر پرائم منیسٹر ہو سر برے دن بھی نہیں آئے سر تو پھر کون ہو سر میں یہ نوپری کے لیے اچھا اچھا تو تم ہو شیخ صاحب کے بھتیجے سر میں اچھا کہا گی تلیم ہے تمہاری بھائی پی ڈی سی کی سر یہ پی ڈی سی کیا ہے آپ کو نہیں پتا نہیں سر چھوڑیں کیا کریں گے جان کے اچھا چلو شفارج پہ تمہیں نوکری تو مل گئی جی سر کیوں نہ تمہارا انٹروی ہو جائے ہو جائے سر وہ کون سا ڈرائیور ہے جس کا لائسنس نہیں ہوتا سر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا نہیں سکروڈ رائیور اچھا سیکنڈ کوششن جی سر ال بیرونی کا باپ کون ہے سر یہ بھی نہیں پتا نہیں ال بیرونی کا باپ الاندرونی اچھا سلو بھائی میں تمہیں ایک سیچویشن دیتا ہوں جی سر دیں اگر کسی لڑکی کو پرپوس کرنا ہو تو کیسے کریں گے سر پرپوس کرنا ہے ہاں لڑکی کو نہیں میں کون سا سر دیا کو پرپوس کرنے کو بھول جاؤں سر وہ فرس جاں ہے نا تھوڑا سا ہاں ہاں شاہباش سر میں اسے کشتی میں بٹاؤں گا اچھا بیٹ سمندر میں لے جاؤں گا اونو کیوں دیکھیں سر جس امیجین وہاں جاگے میں نے اسے ایک ہی بات کہنی ہے کیا اے لبیو بول دے ورنہ میری کشتی سے اتر تو تو اس شیئر پہ بیٹھنے کا قابل ہے اچھا سن تجھے اس شیئر پہ بیٹھنا ہوگا او بھائی سن تو لوں جو بھی آئے گا بڑے پیار اخلاق سے بات کرنی ہے کر لوگے نا شکایت کا موقع تو نہیں دھوگے نا چلو ایک دیمو دو یہ پکڑو اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر بہرہ ہے کیا اسلام علیکم سر ہاں والیکم سر ٹائم کیا ہوا ہے سر اوہ تُو نے کیا کرنا ٹائم گا ہائپر ہو گیا نا ہائپر ہو گیا نا ہائپر نہیں ہونا بڑے پیار اخلاق سے بات کرنی ہے اوہ سر آپ جائیں میں سمال لوں گا سر میں سمال لوں گا آپ جائیں یہ کیا ٹیٹ میں در دے ہاں سمال لوں گا سر ہاں سمال لوں گے نا شکایت کا موقع تو نہیں دھو گے نا شکر ہے گیا اسلام علیکم سر اسلام علیکم سلام سر انکوائری آفیس یہی ہے انکوائری آفیس یہی ہے یہ وہی دفتر ہے جہاں سے پوچھداز ہوتی ہے جی یہ وہی دفتر ہے جہاں سے پوچھداز ہوتی ہے اچھا 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 چلے یہ بتا ہے کہ اس شہر میں اچھے اچھے جوتے کہاں سے ملتے ہیں اوہ جوتے ہاں جوتے کورتا پجاما نیلے پی لے رانگرنگی لے اوہ بھائی یہاں پہ جوتوں کے بارے میں پوچھداز نہیں ہوتی ہے اچھا چلے یہ بتا ہے کہ اس شہر میں کپڑے کہاں سے ملتے ہیں اوہ کپڑے ہاں کپڑے پورتا پجاما اوہ بھائی یہاں پہ کپڑوں کے بارے میں پوچھداز نہیں ہوتی ہے اچھا اچھا یہاں پہ ٹرینوں کے بارے میں پوچھداز ہوتی ہے اوکے ٹرینیں کہاں بنتی ہیں میرے گھر پہ دو ڈپے بیز دو مر کے خیلنے کے لئے اوہ کیسا بندہ ہے تو بھائی یہاں پہ ٹرینوں کے آنے اور جانے کے بارے میں پوچھداز ہوتی ہے اچھے ٹرین آتی کیوں ہے مسافر لاتی ہے تو جاتی کیوں ہے او بھائی تو مجھے یہ بدا تنہیں جانا گائیں بات یہ تھی کہ ٹائم نہیں گزر رہا آتا تو میں نے سوچا آپ بھی فارق بیٹھے ہوں گے تو تھوڑا ٹائم پاس ہو جائیں گے نکالی در سے آ جاتے کھیتوں سے اٹھ کے لا جی چنے 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 بھائی صاحب چنے لا جی چنے بھائی صاحب چنے چنے والے بیٹھے در کیسے دیتے ہیں آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ایسے ہوئے 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 او سر انور کے نوٹس وہ تو پی ڈی سی سے آپ کو کیسے پتا پڑا میں بھی وہی پڑھ کے آئے ہوں سفارش کے بغیر نوکری ملی نہیں رہی تھی اور چوکر کریں ساتھی آپ کو نوکری مل گی ہے ہمیں یوب صاحب نے کہا تھا پی ڈی سی میں پڑھنے کے بعد پورے پنتالیس ہزار کی نوکری ملے گی اچھا وہ دو سب کو کہتے ہیں اب کتنا کماری ہو پچاس ہزار وہ تیرا سیشن کون سے دو ہزار بارہ اور سولہ وہ نام کے پیدان بخاری ابے بخاری پہچانا نہیں میں رحمان بیٹھا رو چنے بیچنے آیا ہے زیادہ اوقات سے باہر نہ نکلیں اب پتہ ہے تم بھی یہاں سفارش پہ آیا ہے ورنہ گھر میں کا دوسری دفعہ تمہیں سالن دے نا جس نے کرسی دے دیئے اوہ بھائی میریٹ پہ آیا ہوں میریٹ پہ ٹیس دے گیا آیا ہوں اچھا ٹیس دیا نا ہاں چلے ایک سوال کا جواب دے ہاں پوچھ اپنے ٹائپ کا پوچھوں گا اوہ تُو جیسے مرضی پوچھ میریٹ پہ آیا ہے تیرا بھائی ایک گانہ بتاؤں گا ہاں اس کو اردو میں کنورٹ کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے میں جو دھو ہولی جی لینی تیرا نام میں تھا مر جانی آن میں تھا مر جانی آن اچھا ہے اس کو کن رہا ہے ہاں جب تم دھیرے سے میرا نام لیتے ہو میں جائے وکوا پہ وفات پا جاتی ہوں اب تُو ادھر آ بیٹھ ادھر میں تجھے بتاؤں تُو چنے کیوں بیچ رہا ہے چل اب میرا سوال کا جواب دے وہ کون سا جاندار ہے جس کے داد نہیں ہوتے میرے دادی میرے دادی او بھائی کترہ ریلوے اسٹیشن ہے پی ڈی سی نہیں ہے اتنا ہوں چل رہا ہے بیٹھ اڑھر ہے اچھا اب تم بتاؤ ایک سوال کا جواب ہاں پوچھ ایسی جاندار چیز کا نام بتاؤ جو پانی میں بھی رہا اور خشکی میں بھی اوہ مینڈک چل دوسری ایک اور مینڈک اچھا چل اب تُو یہ بتا کیا بھاؤ دے رہا ہے دوسر پے کلو تو کتنے کے پائے ہوئے پی ڈی سی میں پندے کے بعد گنتی تک نہیں آتی اچھا یار چل ٹھیک ہے چھوڑ جلدی سے بیس کے گھر نہیں دوں گا کیوں نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا اوہ کیوں نہیں دے سکتا بولے ہے نا نہیں دے سکتا اوہ وجہ ہے ہی نہیں تو آوازیں کیوں لگا رہا ہے ویسے شاہ کے چنے 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 نگل یہاں سے بیٹا پیشاور سے ٹرین آگئی اوہ بابا ادھر پیشاور سے ٹرین نہیں آنی جاؤ یہاں سے بیٹا آنی یہی پہ تھی بابا بولانا نہیں آنی دماغ کی دہی ناگر صبح کی پی ٹی کر آ رہا ہوں ادھر میں میرے بیٹے نے آنا تھا اوہ نہیں آنا کوئی بیٹے نے جاؤ یہاں سے ستیہ ناز ہو تمہارا آج آتے ہیں کھیتوں سے اٹھ گیا پتہ نہیں دماغ خراب کر کے رکھا اوہ بھائی کیا ہوا ہے بھائی صاحب پاہی نمبر پلیٹ وارم سے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں کیوں کیا ہوا وہ کراچی والی ٹرین چلی گی اچھا رکو میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں رکو دیکھتا ہوں کراچی والی جی ہاں وہ تو چلی گئی اوہ بھائی صاحب پاہی نمبر پلیٹ وارم والی میں ابھی وہی کہہ رہا ہوں پاہی نمبر پلیٹ وارم والی چلی گئی بھائی صاحب آپ سمجھ نہیں رہے جو پاہی نمبر پلیٹ وارم سے جاتی ہے کراچی جاتی ہے وہ چلی گئی بھائی میں ابھی وہی کہہ رہا ہوں جو پاہی نمبر پلیٹ وارم سے جاتی ہے ساڑھے گیارہ جاتی ہے کراچی جاتی ہے چلی گئی بھائی صاحب دیکھنا کہ سروس کرانے چلی گئی اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو ہم پاگل بیٹھے ہیں اوہ بھائی سروس کرانے دس بجے جاتی ہے ساڑھے گیارہ نگل گئی بھائی صاحب ساری گئی نہیں آدھی گئی ہے اوہ بھائی ادھر آ میرے بھائی یہ بتا کبھی ٹرین آدھی بھی گئی ہے ٹھیک ہوگی بھائی صاحب ٹرین کو واپس بلالو ٹرین کو واپس بلالو بھائی صاحب ٹرین کو واپس بلالو میں لٹک کے بھی چلا جاؤں گا اوہ میرے پاپا تو نہیں چلا رہے نا جب کاؤں گا چلی جائے گی جب کاؤں گا آ جائے گی بھائی صاحب مزاق تو نہیں کر رہے ہیں تیرا میرا مزاق یہ ہے کھائیں میری قسم اوہ تیری قسم تیرے پورے کھاندان کی قسم ادھر آ وہ کن بیٹا ہے ایوب صاحب ان کے سر کی قسم بس اب روپ جاؤ اب روپ جاؤ اچھا ادھر آ کراچی جانا ہے نا ایک کام گر گاڑی تو نکل گئی کسی اور جیس پہ چلا جا کس پہ جاؤں کس پہ جاؤں ایک کام گر تو بس پہ چلا جا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوگا بابا دوبارہ بھیج بابا دوبارہ بھیج ٹائمز آیا ہوں بیٹا پشاور سے ٹرین آگئی بابا تو پھر آگئی ابھی تو پتایا تھا تجھے بیٹا آنی یہی پہ تینا بیٹا بابا نہیں آنی ادھر جاؤ یہاں سے بیٹا انہیں میرے بیٹے نہ آنا تھا جب ہی تو پوچھے کوئی بیٹے نہیں آنا جاؤ یہاں سے پھر سے مو اٹھا گئے اب تجھے کیا ہوا ہے بھائی صاحب آپ کو پتا ہے بابا کون تھے نہیں ان کی کہانی کا پتا ہے نہیں پھر مجھے پتا ہے تو پتا پھر ان کا جوہاں سالہ بیٹا پشاور یڈیسٹی میں پڑتا ہے پانچ بینوں کا اکلوتا بھائی جس کی اگلے ماں ڈگلی مکمل ہونے والی تھی کہ اچانک دیشت گدو نے حملہ کر دیا اور وہ ان کی آندھی گولیوں کا شکار ہو گیا وہ کون لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ ماں کی گود اجار رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو بینوں کو جدا کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو بچوں کو یتیم کر رہے ہیں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک ان کو ادائی نصیب فرما اور اگر ان کے نصیب میں ادائی نہیں ہے تو نسط و نعبود فرما اب ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے اب ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے